اسلام علیکم زرمین زہرا فرم جیو نیوز پاکستان میں دہشگردی پر قابو پانے کے لیے حالیہ عظم استحکام کے نام سے آپریشن کا اعلان کیا گیا اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ دو اہم آپریشنز راہ نجات اور ضرب عظم جو ہے وہ پاکستان کے اہم آپریشنز اور ملیٹری آپریشنز جن میں بھرپور فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے اور ساتھ دیکھا گیا کہ اس میں لارج سکیل پر ڈسپلیسمنٹ جو تھی وہ بھی سامنے آئی اب بھی یہ اس سے موازنہ کیا جا رہا ہے عظم استحکام سے اور یہ ایک سیاسی طور پر سیاسی حلقوں میں بھی یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ کیا ڈسپلیسمنٹ اب بھی اس آپریشن میں بھی ہوگی اس کی نویت کیا ہوگی اس حوالے سے طورہ سبت آئیے گا جی دیکھیں یہ آہ 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 سنجیدہ ایشیوز کو بھی ہم سیاست کی بہن چڑھا رہے ہیں اور یہ عظم استحقام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے. Before I dwell into what is عظم استحقام میں clearly up front یہ کہتا ہوں. دوبارہ یہ کہوں گا کیونکہ یہ حکومت بھی پہلے کہہ چکی ہے. کہ عظم استحقام ایک ہماگیر ایک مربوط counter terrorism campaign ہے. And it is not a military operation پر سے جس طرح اس کو present کیا جا رہے ہیں. Now if we see, جو میں نے پہلے کہا کہ کیسے ایک سنجیدہ بات کو بھی سیاست کی بہن چڑھایا جا رہا ہے. تو عظم استحقام کے اوپر بائیس جون ایک کوئی last month national apex committee کا اجلاس ہوتا ہے. Prime minister کی زیر صدارت. اس کے اندر جو چیدہ چیدہ وفاقی وزراء ہیں. وزیر دفعہ. deputy prime minister ہیں. وزیر دفعہ ہیں. information minister ہیں. فینانس یہ جو اپنا interior ministers ہیں. جو جو concern ministers ہیں there present. اس کے اندر سارے صوبائی جو chief minister ہیں موجود ہیں. سارے صوبوں کے جو chief secretaries ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. جو مطالقہ services chiefs سارے موجود ہیں. Services chiefs are there. uh chief naval uh اپنا آمی chiefs are there. اور اس کے بعد جو concerned جتنے civil ہیں اور military officials ہیں جو معاملات intelligence agencies والے ہیں. there there. اب وہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک علامیہ جاری ہوتا ہے. 22 june کو ایک علامیہ جاری ہوتا ہے. آپ سارے چونکہ صافی ہیں آپ نے یقیناً اس علامیہ کو پڑا ہوگا. and then a confusion starts. I will just try کہ میں وہ جو علامیہ ہے جو 22 june کو کوئی عظم استحقام پہ جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ دہ ہی ڈاکومنٹ ہے na. I will just go through the concern points, the important points in that. یہ کہتا ہے کہ یہ جو اپکس کمیٹی کا فورم ہے اس نے comprehensive review کیا ongoing counter terrorism campaign کا اور انہوں نے progress جو multi domain tenants of the national action plan were scrutinized. to national action plan دو دوہزار چودہ میں اور revised national action plan دو دوہزار اکیس میں بنا تھا. اس کے جو اتنے domains تھے انہوں نے اس کو progress کو انہوں نے دیکھا. اور انہوں نے کہا کہ identify کی shortcomings جو اس کی implementation میں ہیں اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایک ضرورت ہے there is a necessity for a comprehensive and re-invigrated counter terrorism strategy. اس کو بھی بند کر دیں. for a counter terrorism کی جو strategy ہے اس کی ضرورت ہے comprehensive or re-invigrated. جو کہ بنیاد کی جائے گی on complete national consensus and system wide synergy. یہ آپ سمجھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ revised national action plan کا ادا کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک comprehensive counter terrorism strategy بنانی ہے. national consensus کر کے. اور اس discussion کے بعد وہ کہتے ہیں کہ prime minister نے approve کیا ایک reinvigrated and re-energized national counter terrorism campaign. تو کیا چیز ہے یہ جو میں نے ارض کیا بھی بھی. its a campaign. کس چیز کو انہوں نے کہا re-invigrated and re-energized. جو already دہشت گردی چل رہی ہے اس کو re-invigrated and re-energize کرنے کے ضرورت ہے. اور ان کا کہا کہ اس میں اور اس کے ذریعے اس campaign کو ہم آپریشن اضمے فیکام سے لانچ کریں گے. جس میں consensus ہوگا اور یہ جو پروو ہوئی. its consensus of all stakeholders including the promises symbolizing the national result to eradicate extremism and terrorism from the country. آگے یہی علامیہ کہتا ہے ازمے استحقام کیا ہوگا. it will integrate and synergize multiple lines of efforts to combat the menaces of extremism and terrorism in a comprehensive and decisive manner. پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ lines of efforts کیا ہیں. یہ علامیہ کہتا ہے in the political diplomatic domain ہوگی. جہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ terrorists کی operational space regional countries میں کم کی جائے. اس کے اندر جو kinetic efforts already چل رہی ہیں ان کو augment کیا جائے گا with full support from the law enforcement agencies empowered by effective legislation کہ وہ تو چل رہی ہیں اس کو empower کیا جائے گا through effective legislation to address legal voids that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary punishments to them. یہ اس میں بات لکھی ہوئی ہے. آگے وہ کہتا ہے یہ علامیہ کہتا ہے the campaign will be duly complimented by social economic measures aimed at addressing genuine concerns of the people create an environment that discourages extremist tendencies. تو ایک social economic domain کا پراؤنگ ہوگا. پھر وہ یہ کہتا ہے اگلا information space will be leveraged to promote a unified national narrative بنائے جائے گا. اس کو قومی دھارے کا پوری قومی قومی لیول پہ ایک narrative بنائے جائے گا. اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ فورم نے reiterate کیا that the fight against extremism and terrorism is Pakistan's war and is absolutely essential for the nation's survival and well-being. اور فورم نے پھر یہ کہا اور یہ وہی اپس کمیٹیز کے میں نے میمبران آپ کو سارے بتا دی ہیں. that no one will be allowed to challenge the rate of the state without any exception. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون سا ضربے عضب کون سے operation یہ کیا کہا رہا ہے. اور یہی ہے آپ کے پاس جو document ہے جو بائیس جون کی شام کو prime minister office سے issue ہوا ہے. are you getting it what i am trying to say? this is that this is that آپ سب کے پاس ہے آپ اپنے mobile پہ کریں تو you will get it. اور اس کے بعد ایک narrative بنائے جاتا ہے کہ جی بہت operation ہو رہا ہے. لوگوں کو displace کیا جا رہا ہے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. جب وہ narrative آتا ہے تو صرف دو دن بعد چوبیس جون کو prime minister office دوبارہ ایک الامیہ جاری کرتا ہے. اب میں اس کے بھی چیز آپ کو points بتا رہتا ہوں. لونکہ آپ آج دوبارہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں. تو جو میں نے کہا کہ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ we want we we ہم ہر سنجیدہ سے سنجیدہ ہے. اس national survival کا issue ہے یہ. ہم اس کا بھی مزاق بنا دیتے ہیں. because of our سیاست. یہ دکھے چوبیس جون کو کیا کہا گیا. انہوں نے کہا جی recently announced vision for enduring stability name azme استحقام is being earnestly misunderstood and compared with earlier launch kinetic operation like ضرب عزب and راہ نجات. یہی بات یہ دوبارہ written ہے. جائیں یہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. خباروں میں بھی آیا. انہوں نے کہا یہ غلط طریقے سے اس کو compare کر رہے ہیں ضرب عزب راہ نجات ان چیزوں سے. the previous kinetic operations were conducted to physically dislodge terrorists from their known location which had become a no-go area and compromise the writ of the state. انکو سر no-go areas تھے. یہاں پہ state کی رٹ نہیں تھی تو وہ large scale military operations کیے گئے. اور اس کے لیے لوگوں کو نکالا گیا. there are no such no-go areas in the country. یہ علامیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہیں. کیونکہ ability of terrorist entities to carry out large scale organized operation inside پاکستان وہ decisively degraded by earlier kinetic operations. therefore no large scale military operation is being contemplated. where displacement of population will be required. تو یہ چوبیس یون کو prime minister office has already issued this in writing. پھر آگے وہ دوبارہ بتاتا ہے عظم استحقام is a multi domain multi agency whole of the system national vision for enduring stability in Pakistan. تاکہ کسی نے اگر پچھلا پڑھ کے اس کا ابھی بھی شک ہے اس کا دوبارہ پڑھ لو یہ. it is meant to reinvigorate and re-energize the ongoing implementation of revised national action plan. آگے سمجھانے گا کہ ایک revised national action plan تھا. یہ اس کو reinvigorate کرنا اور re-energize کرنا. it is nothing more nothing less. which was initiated اور وہ revised national plan was initiated after national consensus across the political spectrum. this is what it is. عظم استحقام is aimed at energizing already in place intelligence based kinetic operations. جو میں نے آپ کو کہا اس سال بھی 22,400 کے قریب ہم کر چکے ہیں. ان کو re-energize کرنا ہے intelligence based kinetic operations کو. اور دوسرا اس نے کہا کہ اس کا کا مقصد ہے to root out the facilitation due to crime terror nexus. اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گا ایک terror crime nexus کو. کہا کہ اس کا جو ایک مقصد بڑا ہے مقصد ہے وہ ہے terror کا اور crime کا دہشتگردوں کا اور criminal مافیا کا جو آپس میں نیکسس ہے اس کو کو بریک کرنا ہے. اور آخر میں کا گیا کہ this operation this campaign And this 저. Apart from already continuing operations by all law enforcement agencies, this should address all the misunderstandings as well as settle unnecessary debate on the subject. تو یہ تا چوبیس جو. میری ابھی درخواست یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ دو ڈاکومنٹس ہیں. ریٹن فارم لیں. And they are there in public domain. And still عظم استحقام کے اوپر بحث confusion اسے متنازہ بنانا کیوں کیا جا رہی ہے. It is simply because the stakes are very high. The stakes are very high. There is a very strong lobby جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں. عظم استحقام کے اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیکشن ایکشن پلان کی اور نیشن ایکشن پلان کی تھے. یہ نا پورے ہو. Now why they don't want it. اس کے لیے آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ ریوائز نیکشن ایکشن پلان کیا تھا. This is اس کے چودہ پوائنٹ ہے. نیشن ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار چودہ میں جب وہ سانیہ پیش آئے پی ایس کا تو تمام stakeholders igiے پیش آئے پیش آئے ہیں.